اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس نالج کی دنیا کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جتنی بھی نئی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک خود بخود پہنچ دی رہے آپ نے صرف کام کیا کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے تینک یو آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے اس کے اندر ہم فیزک سیکنڈ یر کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم فیزکس کی پیرنگ سکیم 2023 کو ڈسکس کریں گے یعنی آپ نے جب پیپر دینا ہے 2023 کے اندر اس کے اندر جو پیرنگ سکیم ہوگی وہ انشاءاللہ ہمارے چینل میں بتائی گئی پیرنگ سکیم کے اکورڈنگ جو ہے آپ کا پیپر بنے گا فیزکس کے جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں وہ 85 مارکس ہوتے ہیں اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو سکرین کی اوپر جو ہے ایک چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو ٹوٹل جو چپٹرز ہیں آپ کے سب سے پہلا میں نے کولم بنایا ہوئے ہیں اس میں چپٹر نمبر ٹویل سے لے کر آپ کے پاس ٹوٹل چپٹر جو ہیں ٹوئنٹی ون تک آپ کے پاس ہوتے ہیں اس کے بعد قصہ نمبر ون کس طرح آپ کے پاس آئے گا اس میں قصہ نمبر ون جو ہے آپ کے پاس ایم سی کیوز کا ہوتا ہے آپ دیکھیں چپٹر ٹویل سے صرف دو ایم سی کیوز ہیں چپٹر تھویٹین سے ون ایم سی کیوز ہیں فورٹین سے بھی ٹو ہیں ففٹین سے ٹو ہیں سکسٹین سے بھی ٹو ہیں سیونٹین سے بھی ون ہے ایٹین سے ٹو ہیں نائنٹین چپٹر سے ٹو ایم سی کیوز ہیں ٹوئنٹی سے بھی ون ایم سی کیوز ہیں ٹوئنٹی ون سے بھی ٹو ایم سی کیوز ہیں اس کا مطلب یہ ہوا question number one جو ہمارے پاس mcq آتا ہے اس میں total ہمارے پاس 17 mcq ہوتے ہیں اور اس کے number بھی total 17 ہوتے ہیں next ہمارے پاس جو section ہے وہ short questions کا ہے short question میں آپ کے پاس question number two جو ہے وہ کس chapter سے آئے گا chapter number 12 سے total آپ کے پاس 4 short question آئیں گے اسی طرح chapter 14 سے total 4 short question آئیں گے پھر اسی طرح جو اس کی pairing میں ہے chapter number 21 سے total 4 short question آئیں گے یعنی total آپ کے پاس 12 short questions ہوں گے آپ نے جو attempt کرنے ہیں وہ 8 short question attempt کرنے ہیں next آپ کے پاس ہے question number 3 اب question number 3 میں جو chapter استعمال ہو رہے ہیں وہ chapter number 13 سے 3 short question آئیں گے chapter number 16 سے بھی 3 short question آئیں گے 17 سے بھی 3 short question آئیں گے 18 سے بھی 3 short questions آئیں گے آپ ان کو اگر count کریں تو total آپ کے پاس یہ 12 short questions بنتے ہیں آپ نے کتنے attempt کرنے ہیں total 8 again question number 4 جو ہے اس کے اندر chapter number 15 سے 4 short question ہے chapter number 19 سے 3 short question ہے chapter 20 سے بھی 2 short question ہے it means کہ total اس میں 9 short question آئیں گے آپ نے جو attempt کرنے ہوں گے وہ 6 short question attempt کرنے ہوں گے اس طرح سے question number 2 question number 3 question number 4 جو ہے آپ کا complete ہو جائے گا it means کہ آپ نے short question لکھ لیں گے اب اسی طرح سے ہمارے پاس long question ہے long question کے اندر یہ ہوتا ہے total 5 long question آتے ہیں آپ نے صرف 3 attempt کرنے ہوتے ہیں ہر long question کے جو number ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں جبکہ اس میں ایک numerical ہوتا ہے اور ایک theoretical question ہوتا ہے جیسے question number 5 ہے اس کے لیے جو chapter استعمال ہو رہے ہیں chapter number 12 سے ایک question آئے گا chapter 13 سے بھی ایک question آئے گا یعنی آپ کے پاس ایک numerical ہوگا ایک آپ کے پاس theoretical portion ہوگا اسی طرح آپ کے پاس question number جو 6 ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو chapter number 14 سے ایک ہے اسی طرح chapter number 15 سے بھی ایک ہے یعنی ایک long question آپ کا بنے گا theoretical اور ایک آپ کے پاس اس کا numerical ہوگا question number 7 جو ہے اس میں chapter number 16 سے ایک question ہے اور پھر chapter number 18 سے جو ہے آپ کے پاس ایک question ہے question number 8 آپ کے پاس آئے گا chapter number 17 سے ایک question ہے پھر اسی طرح آپ کے پاس chapter number 19 سے ایک question ہے last question جو question number 9 ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس last میں دو chapters ہیں chapter number 20 اور chapter number 21 سے جو ہے آپ کے پاس یہ question آئے گا اب آپ اس scheme کے according جو ہے آپ اپنے paper کی تیاری کرنا شروع کر لیں میں اس میں سے screen shot جو ہے آپ کے لیے ready کر رہا ہوں جو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے tick cross لگائے تھے ان کو میں اب microsoft powerpoint کے اندر رہتے ہوئے میں انہیں ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کا ایک screen shot لے سکیں اور پھر اپنے دوستوں کو اپنے friends کو اپنے colleagues کو اور اپنے students کو جو ہے آپ as a tip اس کو forward کر سکیں آپ سب سے request ہے کہ جب آپ اس کو forward کریں تو kindly اس میں knowledge کی دنیا کا logo جو ہے وہ لازمی شیئر کریں تاکہ students زیادہ سے زیادہ اس platform پر آئیں اور ان کو جب paper ان کے شروع ہونے والے ہوں گے تو ہم انشاءاللہ چند دن پہلے guess جو ہے proper اس channel پر launch کریں گے اور اللہ پاکے فضل سے اس میں سے maximum paper جو ہے آپ کو نظر آئے گا جس وقت آپ paper دینے بیٹھیں گے